بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم یہ ٹروزر ڈزین بنائیں گے اور یہ ڈزین آپ بازو کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں ٹروزر کا پانچہ ہم نے سات اینچ لیا ہے اور یہ چس بکرم لی ہے اس کی مکمل لمبائی ہم نے نو اینچ لی ہے اور اس کی چڑائی ہم نے تین اینچ لی ہے دونوں طرف سے ہاف اف اینچ کا ایسے نشان لگا کر لینڈ کر لیں گے چس بکرم کے کنارے کی طرف اس طرف بھی درمیان کا فاصلہ ہمارا یہ رہ جائے گا دو اینچ اوپر سے بھی ہاف اینچ کا ایسے نشان لگا کر لینڈ کر لیں گے درمیان میں یہ ایک اب یہ اس کی لمبائی بچ گئی ساڑھے آٹھ اینچ اب یہاں سے درمیان سے ہم کٹنگ کر دیں گے یہ کچھ ایسے کٹنگ ہو گیا اب اضافی کپڑے کے اوپر اس کو بلکل ایسے سیٹ رکھتے ہوئے پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لیا تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے اضافی کو کٹنگ کر دیا اب یہ کپڑے کو اوپر کی طرف فول کر کے مشین کے پاؤں کے ناب کی ہم سلائی لگائیں گے ایسے بلکل درمیان کر لیں گے ایک لینسی کریٹ ہو جائے گی اب ہم ٹروزر لیں گے ٹروزر کے درمیان کے ساتھ یہ ریزین کا درمیان اسے میج کرتے ہوئے درمیان میں ایک سیدھی سلائی لگا لیں گے اب چسپکرم کے کنارے کے ساتھ سلائی لگائیں گے تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے اضافی کو کٹنگ کر دیں گے اس کے کونوں میں ایسے سیدھے ٹک لگا دیں گے اور یہ کپڑے کو بیک سیڈ فولڈ کر لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ اس کے کونیں نکال لیں گے پریس کر کے اس کو ترپائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے پریس کر لیا اب اس کو ترپائی کر لیں گے ہم اور یہ ہم نے ترپائی بھی کر لیا اور یہ ہم نے پیپر لیا ہے بلکل ایسے سیٹ کر رکھتے ہوئے لین کریٹ کر لیں گے اس کی شیپ کریٹ کر لیں گے اسے نیچے سے ہاف اینج کا ہم نے چھوڑا ہے سلائی کے لیے اب یہ چھوڑے چھوڑے نشان لگائے تھے ان کو ایسے سیدھا کر لیں گے اور یہ سیدھا ہم نے کپڑا لیا ہے جس کی چڑھائی ہم نے ایک انچ لی ہے اس کے اوپر ہم نے چسم کرم کو پریس کیا ہوا ہے دونوں طرف سے ایسے کپڑے کو فول کریں گے اس کے کنارے پھر ایک مرتبہ اور فول کر کے کنارے میج کر کے بلکل کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے ایسے یہ پٹی تیار کر لیں گے ہم سلائی ہم نے لگا لی اب یہ ڈزین کے اوپر ہم ایسے رکھ کر لگائیں گے دونوں طرف سلائی کا ہم نے چھوڑنا ہے مشین کے پاؤں گناب کا کپ یعنی کہ یہ پٹی دونوں طرف چھوڑ دیں گے درمیان میں فاصلہ ہم جتنی ہے پٹی کی چھوڑائی ہے اتنا ہم رکھ لیں گے یہ دیکھیں ایسے بلکل درمیان کا فاصلہ یہ پٹی کے مطابق ہے ایسے ساتھ ساتھ پٹی رکھ کر لگا لیں گے دونوں طرف سلائی کے لیے چھوڑ دیں گے درمیان کا فاصلہ ہم نے ایک جیسا کرنا ہے اور پلیز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو اور یونیوڈ زین بننے کے لیے ملیں گے ایسے ہی ہم نے پورے پٹییں لگا لیے زین کے اوپر اس کی دوسری طرف بھی ہم سلائی لگا لیں گے پٹیوں کو بلکل سیٹ کرتے ہوئے اب یہ ایک پٹی اور سلائی کریں گے ہم اس کی چڑائی ہم نے لیے ڈیڑھ اینچ اس کو ڈبل فولڈ کر کے مشین کے پاؤں کے ناب کا کپڑا چھوڑتے ہوئے سلائی کر لیں گے یہ ان کے مشین کے پاؤں کے ناب کا کپڑا ہم نے سلائی میں چھوڑنا ہے ایسے یہ پٹی ہم دو تیار کر لیں گے اور یہ پٹیوں کو ہم سیدھا کر لیں گے اور اس کی نبائی ہم نے رکھی ہے پچیس اینچ ایسے داگے کی مدد سے پٹی کو سیدھا کر لیں گے اور پریس کر لیا ہم نے اس کو سیدھا کر کر اور اب یہ ڈیزائن لیں گے ڈیزائن کے درمیان والے حصے سے اوپر کی طرف جو ہے درمیان میں بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ایسے سلائی لگا لیں گے اب ہم ٹروزر لیں گے ایسے یہ ڈیزائن کو سیٹ کر کے رکھیں گے جو سلائی ہم نے لگائی ہے وہ سلائی کے اوپر یہ ڈیزائن کا ایسے کنارہ آئے دونوں طرف سے سیٹ کر لیں گے اور بلکل کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے ہم بلکل کنارے کے اوپر سلائی لگے سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ایک سلائی اور لگائیں گے ہم مشین کے پاؤں کے ناپ کی ایسے یہ پٹی ہیں ہماری یہاں پر ہی فکس ہو جائیں گی اب یہ پٹیوں کو ہم ڈیزائن بنائیں گے پٹی کا کنارہ پکڑ کر ایسے نیچے والی پٹی سے اوپر کی طرف نکالیں گے پٹی کو اس کا روخ دیکھ لیں کہ کیسے یہ میں نکال رہی ہوں اب اس کو ایسے اورے فولڈ کرتے ہوئے پھر پٹی کے نیچے سے اوپر کی طرف نکالیں گے اس کو سیٹ کرتے ہوئے ہم نے کرنا ہے کہ پٹی میں بل نہ آئے اگر آئے تو کوئی ہلکا فلکا آئے زیادہ نہ آئے ایسے یہ پورے ڈیزائن کے اوپر ہم یہ پٹی کو سیٹ کر لیں گے اور آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں کیونکہ میں نے بہت سارے ٹروزر ڈیزین بنانے بتائے ہیں میرے اس چینل پر آپ کو ٹروزر ڈیزین ہی ملیں گے ایسے یہ پٹی ہماری پوری کمپلیٹ ہو گئی دوسری طرف بھی ہم ایسے ہی سیٹ کریں گے نیچے سے اوپر کی طرف پٹی کو نکالیں گے ایسے یہ پوری پٹی کو اس کو بھی سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پوری پٹی کو ہم نے سیٹ کر لیا اب اس کو ایک دوسرے کے اوپر ایسے رکھ کر سلائی لگا لیں گے اور یہ ہم نے لیس لیے لیس کو ایسے رکھ کر سلائی لگائیں گے یہ لیس ٹروزر کے ساتھ میچ ہے یہ کیمرے میں کچھ ایسے لگ رہی ہے تھوڑا سا کلر دیفرینٹ دکھا رہی ہے اور اب ہم سیدھا کپڑا لیں گے جس کی چڑھائی ہم نے دو اینچ لیے ایک طرف سے اس کپڑے کا کنارہ فولڈ کر کے یہ جو لیس کے اوپر ہم نے سلائی لگائی تھی وہ ہی سلائی کے اوپر کپڑے کا کنارہ رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے اب یہ کپڑے کو نیچے کی طرف فولڈ کریں گے اور یہ پیپر کو یہاں سے نکال دیں گے کپڑے کو سیٹ کرتے ہوئے ہم پریس کر کے ترپائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے ترپائی بھی کر لیا ڈیزائن کی لکھ دیکھیں اور یہ موٹی لگائیں گے ہم بلکور یہ درمیان میں پٹیوں کے درمیان میں ہم نے موٹی لگانا ہے پٹی کے اندر سے سوئی کو نکالنا ہے موٹی ڈال کر دوسری پٹی کے اندر سے سوئی کو نکالنا ہے سوئی میں چار دورا داگا ڈالا ہوا ہے ایسے یہ پورے ڈیزائن کے اوپر ہم موٹی لگا لیں گے دیکھیں موٹی ہمارے کمپلیٹ ہوگے لگ گئے ڈیزائن یہ بہت پیارا لگ رہا ہے بنا ہوا آپ بھی ٹرائی کرنا اور کمینس کر کے لازمی بتانا کہ آج کا ڈزین آپ کو کیسا لگا یہ ہے فینل لک ہمارے ڈزین کی ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ